ایکسپلور پاکستان جیسے بلوچستان کے مرتفع میں جہاں ہامون مشخیل اور ہیمون لورا نمک فلیٹوں میں بہت سے چھوٹی ندی نالیں ختم ہو جاتے ہیں چھوٹی ندیوں کو ندیوں نالیوں نالیوں کو نالوں اور چشموں جیسے ناموں کا استعمال کرتے ہوئے حوالہ دیا جا سکتا ہے پاکستان کا دریاء کا نظام پرف سے ڈھکے ہمالیاں کراکرم اور ہندو کا سلسلوں سے نکلتا ہے اس نظام میں بنیادی طور پر پانچ دریاء شامل ہیں جو زیادہ تر صوبہ پنجاب سے گزرتے ہیں لہٰذا اس کا علام پنجاب پنج ہے جس کے باری پانچ اور آپ کے معنی پانی ہے پاکستان کے اہم پانچ دریاء جہلم چناب راوی ستلوش اور سندھ ہیں اس کے علاوہ موتدے چھوٹے اور بڑی ندیاں اور نہرے ہیں جو بلوچستان کے مرتفع پوٹوہار مرتفع خیبر پختوخان سندھ اور ملک کے ملٹف حصوں میں بہتے ہیں یہ ندیاں اور نہرے ہماری زراعت اور مرشل کے لیے لائف لائن ہیں ندیوں سے ہمیں پینے کا صاف پانی مہیا ہوتا ہے وہ میٹے پانی کے سب سے بڑے وسائل میں سے ایک ہے ندیاں بھی تورائی کا ایک ذریعہ ہے یہ بجلی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے گلگل بلوچستان کے پہاڑی علاقوں اور دی کے پہاڑی علاقوں میں اس میں ندیوں کا بہت بہاو ہے اس تورائی کا استعمال مختی مشینوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اسے بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بجلی کی تخلیق کے لیے بہت سارے پن بجلی گھروں کو دریائے سندھ اور جہلہ میں تعمیر کیا جاتا ہے پاکستان کے کچھ اہم دریاؤں کے فہرست دریائے سندھ جنوبی ایشرا کے ایک عظیم عبور حمالیہ دریاء ہے یہ دنیا کے سب سے طویل دریاؤں میں سے ایک ہے جس کی لمبائی تقریباً دو ہزار دو ہزار میل یعنی تین لاکھ دو ہزار دو سو کلومیٹر ہے اس کا نقاض کیا آپ کا کور رکوا لگ پھر چار لاکھ پچاس ہزار مربع میل بنتا ہے جس میں سے ایک لاکھ پچھتر ہزار مربع میل چار لاکھ ترپن ہزار مربع کلومیٹر حمالیہ ہندوکش اور کراکرم کی حدود میں آتا ہے باقی سے پاکستان کے نی میدانی علاقوں میں نکل جاتا ہے ندی کا سالانہ بہاو تقریباً اٹھاون موقع میل بنتا ہے جو دریائے میل کا ہے اور دریائے بجلہ اور فراد کے ساتھ مل کر تین بار ہے چین کی جھیل مانسرور چین کے اردگد میں تبتی سطح مرتفع کا آغاز کرتے ہوئے یہ دریائے لداخ کے راست سے گلگد بلتستان کے علاقے ہندوکش کی حدود کی طرف جاتا ہے اور پھر بہرہ عرب میں زم ہونے کے لیے پاکستان کی پوری لمبائی کے ساتھ جروبی مشرق میں بہتا ہے بندرگا شہر کراچی کے قریب ہے یہ پاکستان کا سب سے طویل دریائے اور قومی دریائے ہیں پاکستان کے تمام دریائے براہ راست بلاواسطہ طور پر دریائے سندھ کی ندیوں کو چھوڑ کے بلوچستان کی ندیوں میں ہیں جن میں زیادہ تر اندرونی نکاسی آب موجود ہے دریائے کومل اور اس کے معاون دریائے زوب دریائے اسمر خان کے قریب دریائے سندھ سے ملتے ہیں سندھ کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں جہلم، چناب، راوی، ستلوش اور سوان شامل ہیں جبکہ مغربی ندی میں کرام، تونچھی اور گومل شامل ہیں دریائے سندھ پاکستان کے مرشد کے لیے پانی کے اہم وسائل مہیا کرتا ہے خصوصاً پنجاب کی روٹی باسکٹ جو ملکی بیشتر زرعی پیداوار اور سندھ کا حصہ ہے پنجاب کے لفظ کا مطلب ہے پنچ دریائوں کی سرزمی اور پانچ ندی جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلوش ہیں یہ سب آخر میں دریائے سندھ میں بہتے ہیں انڈس موتدد بھاری سنتوں کی حمایت بھی کرتا ہے اور پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی بنیادی فرامی بھی کرتا ہے دریائے چناب، دریائے چناب شمالی مغربی ہندوستان میں شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی اور مشرقی پاکستان کے طرف بہتا ہے اس کا مارخز سنسکار رینج ہماچل پردیش میں بھارہ لاپاس کے قریب ہے چناب ریاست ہماچل پردیش میں دو ندیوں، چندھ اور بھاگا کے سنگے میل سے تشکیل پاتا ہے یہ جمہو کشمیر کے ریاست کے متنازع خطے کے ہندوستان کے زیرے انتظام حصہ مغرب میں بہتی ہے اس میں شاولک رینج، جنوب اور لیزر ہمالیا کی کھڑی چٹانوں کے درمیان ہے جنوب مغرب کا روح کرتے ہوئے یہ پاکستان میں جاری رہتا ہے یہ سرزمین سے اترتے ہوئے صبح پنجاب کے وسیع و لیاز قریب کے ملنے کے بعد چناب دریائے سندھ کے ساتھ دریائے ستلوچ میں نشیبی علاقوں میں آتا ہے اس کی کل لمبائی ساٹھ ہزار پانسو ساٹھ میل ہے اور اسے پاکستان کے کئی آپاشی نہروں کو کھانا کھلائے جاتا ہے پاکستان کا آپاشی کا نظام ایک بہتری نظام ہے سسٹرم سیونکہ کارشودہ رکپے کا ستر فیصد زیرے آپاشی ہے یہ پاکستان کے دریائوں کے وجہ سے ہے زمینوں کو سراب پرنے کے لیے دریائوں سے نہریں گھو دی جاتی ہیں بلائی چناب اور نیچے چناب آپ کے علاقے کو سراب کرتا ہے نہر کا حویلی نظام بھی کہاں موجود ہے دریائے جہلم جہلم مقبوضہ کشمیر سے نکلتا ہے اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف مہتا ہے یہ پاکستان کے دریائے سن میں مل جانے والے پنجاب کے پانچ ندیوں میں مغربی کناری پر مشتمل ہے جہلم مقبوضہ جمہو کشمیر ریاست کے ویرناغ میں ایک گہرے چشمے سے تلو ہوا یہ دریائے پیر پنجال رینج کے شمالی ڈھلوان سے وادی کشمیر کی راستے سرنگر میں والر جھیل تک شمال مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے جو اس کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے جھیل سے ابر کر جہلم مغرب کی طرف بہتا ہے اور قریب قریب کھڑے اطراف کے ساتھ سات ہزار فٹ گہری گھاٹی میں پیر پنجال کو پار کرتا ہے زفراباد میں کشمیر کے پاکستان کے زیرے انتظام سیکچر میں آزاد کشمیر کے انتظامی مرکز جہلم کو نیلم کشن گنگا دریائے ملتا ہے اور پھر جنوب کی طرف مر جاتا ہے جو آزاد کشمیر کے مشرق اور صوبہ خیبر پختو خان پاکستان کے درمیان سہرت کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے مغرب میں اس کے بعد یہ ندی جنوب کی طرف صوبہ پنجاب میں بہتی ہے منگلہ کے قریب جہلم بیرونی ہمالیہ سے ہوتا ہوا وسیع میدان میں بدل جاتا ہے جہلم شہر میں دریائے نمک رینج کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف خوششاب کی طرف مر جاتا ہے جہاں یہ جنوب کی طرف موڑ کر تریموں کے قریب دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے جہلم کی کل لمبائی چار سو پچاس میل یعنی سات سو پچیس کلومیٹر ہے دریائے جہلم کی ہائیڈرالوجی کو بڑے پیمانے پر موسم بہار میں ہمالیہ کے سلسلے اور برسگیر پاکوہین میں جنوب مغربی مونسون سے برف بگرنے پر کنٹرول کیا جاتا ہے جو جون سے ستمبر تک شدید بارشیں لاتا ہے جہلم پر سب سے زیادہ سلاب خارج ہونے والا مادہ ہر سیکنڈ میں ایک لاکھ موقع فٹ یعنی اٹھائیس ہزار تین سو موقع میٹر سے زیادہ بنتا ہے سردیوں کے دوران ہرکی بارش ہوتی ہے لہٰذا موسم میں گرمہ کے مہینوں کے مقابلے میں ندی کی سطح کافی کم ہوتی ہے آپاشی اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے جہلم کا نشلہ کو سیاہ کیا گیا ہے منگلہ ٹیم اور زخائر میں تقریباً تین ملین ایکر ایک ایشاریہ دو ملین ہیکٹر کو سراب کرتا ہے اور اس میں ایک ہزار میگا وار کی پن بجلی کی گنجائش موجود ہے اپر جہلم نہر منگلہ کے مقام پر دریا سے نکلتی ہے اور مشرق میں دریا شناب تک خنکی تک جاتی ہے اور لوئر جہلم نہر رسولت صرف شروع ہوتی ہے اور دونوں نہروں کو آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے درائے ستلوج درائے ستلوج ان پانچ دریاوں میں سب سے طویل ہے جو شمال ہند اور پاکستان میں پنجاب کی تاریخی سنگم خطے سے گزرتا ہے ستلوج کا موخص طبت میں راکشر قریب کے مغرب میں واقع ہے جیسے کہ اس چھیل سے اترت ہوئے ایک فرضی نزدی چل چشمے میں واقع ہے شمال مغرب کی طرف بہتا رہتا ہے اور پھر مغرب جنوب کے مغرب کی طرف حمالیہ کھاٹیوں سے گزرتا ہے یہ ریاست ہند چل پردیش میں داخل ہوتی ہے اور اس کو عبور کرتی ہے اسے پہلے پنجاب کے ریاست ننگل کے قریب پنجاب میدان میں بہتا ہے ایک وسیع چینل میں جنوب مغرب کی طرف جا بجا ہے اسے دریائے بیاس ملتا ہے اور پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ پاک بھارت سرح سے 65 کلومیٹر کی تشہیل کرتا ہے اور بہاول پر کے مغرب میں دریائے شناب میں شامل ہونے کے لیے مزید 220 میل کی بہاؤ بناتا ہے اس کے بعد مشترکہ ندیاں پانچ ندیوں اور دریائے سندھ کے درمیان جڑ جانے والی پنج کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ہماری ہمیں موسم بہار اور موسم گرمہ میں پرفباری کے ذریعے اور جنوبی ایشن مونسون کے ذریعے ستلوچی ہارڈرالوجی کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین آج ہی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چلنگ کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز پت بھولے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں